چار فرشتوں کی موت کیسی ہوگی؟ اسرائیل جیسے سب سے بڑے فرشتی کی موت کے خوف سے کیسے ٹانگیں کام پے گی؟ تو چلیے بتاتے ہیں معزز سامعین و آزرات معروف مذہبی سکالر مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا کے وہ لوگ بدقسمت ترین ہوگے جو قیامت کا منظر دیکھے گے قیامت سے پہلے ایک دم خوفناک آواز آئے گی سب لوگ سب کچھ بھول جائے گے مائے اپنے دودھ پلاتے بچوں کو پینک دیے گی کہ تم مرتے ہو تو مرو میں کسی طرح بچ جاؤ خوفناک آواز سے سورج پٹ جائے گا تارے ٹوٹ جائے گے چاند بکر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا زمین میں درادے اور پہاڑ روئی بن جائے گے سمندر میں آگ لگ جائے گی اور دنیا تسنس ہو جائے گی ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالی موت دے دے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گے تو پھر پہلے دوسرے تیسرے اسی طرح ساتھوی آسمان تک سب کو موت دی جائے گی سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر و زبر کر دیا جائے گا مولانا تارک جمیل نے کہا کہ پھر میرا اللہ کہے گا کہ کون باقی ہے آواز سن کر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہے گے کہ اے اللہ مجھے سمیت تیرے چار فرشتے ہیں یہ جبرائیل میکائل اسرافیل ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ جبرائیل و میکائل مر جائے اس پر اللہ کا عرش کہے گا کہ یا اللہ جبرائیل و میکائل کو تُو بچا لے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل مر جائے اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پونک رہے ہوگے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر لگ جائے گا پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف اسرائیل علیہ السلام باقی ہوگے اسرائیل علیہ السلام کی موت کی خوب سے ٹانگیں کامنے لگے گی پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون باقی ہے تو جواب میں اسرائیل کہے گے کہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آ لو پھر اللہ تعالیٰ زمین و اسمان کو ایک جٹکہ دے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ